حکیمانہ انداز میں ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ رمضان المبارک میں آپ کے اور آپ کے اپنوں کے کام آسکیں تب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک میں سہری کو کم کھایا جائے سہری میں تھوڑا اتنا پہلے اٹھ جائیں کہ جہاں آپ سارے کام کر رہے ہیں تو تھوڑا اتنا پہلے اٹھ جائیں کہ آپ دس منٹ نماز تحجد کے لیے نکال لیں نماز تحجد پڑھنے والوں کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے تو یہ بھی ہماری عادت بن سکتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ سہری میں ایسا کیا کھائیں دیکھیں رمضان المبارک میں طاقت کی ضرورت ہے پیٹ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے اور طاقت میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی افادیت اور اس کو کھا کر کے ہم تمام غلامانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ خجور روزداروں کے لیے ایک نعمت ہے تین خجوریں یا پانچ خجوریں یا سات خجوریں جو تاپ عدد میں ہوں ان کو کھائیں کچھ دودھ یا کچھ جوس پی لیں کھانا بھوک سے کم ہی کھائیں سہری میں زیادہ ٹٹ کر پیٹ بھر کے کھانے سے کوئی نتیجہ حاصل ہونے والا نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہوگا کہ زیادہ کھالیں گے تو وہ شام تک چلے گا میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے اور طب بھی یہ کہتی ہے کہ ایسا ہرگز ہوتا ہی نہیں ہے کھانا حضم ہونے میں جو بھی چار چھے گھنٹہ لگتا ہے اس کے بعد بھوک لگنا ہی لگنا ہے تو پھر ہم کیوں ایسا نہ کریں کہ کم کھائیں اور کم کھانے والوں کو ہم نے دیکھا کہ بڑی آفیت میں رہتے ہیں اور جو سہری میں حلب تک کھا لیتے ہیں ان کو ڈکا رہے ہیں بدہزمی الٹیاں کسی کو دست یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں موسیقی